کائنات میں ایک چھوٹا سا پانچ ساڑے پانچ فٹ کا وجود جسے اگر کائنات کو دیکھا جائے تو اسے مٹ جانا چاہیے اسے نہ باقی رہنا چاہیے نہ زندہ رہنا چاہیے لیکن اس کے باوجود میں ایک وجود ہوں جب گوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں تو پھر اپنے آپ سے پیار بھی ہو گیا اپنے آپ سے محبت ہو گیا اپنے آپ کو انسان پوچھتا ہے پوچھتا ہر انسان اپنے نفس کا پجاری بنیاد ہے پھر بائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں تو اس سے پڑا چلا کے مر بھی جانا ہے جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا ہوں وہ مر جائے میں اپنے وجود کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں اس کو گرمی سے بچاتا ہوں سردی سے بچاتا ہوں اور ذلت سے بچاتا ہوں بھوک سے بچاتا ہوں اس کو اونچا لے جانے کے لیے تو پڑھ رہا ہوں اس کو بلندیوں پر دیکھنے کے لیے گھر چھوڑا ہوا ہے ہوسٹل میں بڑھتا ہوں رات کو پڑھتا ہوں دن میں کالج کے چکر لگاتا ہوں یونیورسٹی کے دھکے کھاتا ہوں کہ میں اپنی ذات کو اونچا دیکھنا چاہتا ہوں صرف روٹی نہیں کھانا چاہتا ایک مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں لیکن کتنے بڑی انسان کے ساتھ یہ بے بسی لگی ہوئی ہے کہ جب یہ کسی مقام پر پہنچتا ہے جو اس نے اپنے ذہن میں بنایا ہوتا ہے تو وہاں تک پہنچتے 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 زندگی کی شام ہو چکی ہوتی اور سورج مغرب کے وفق کو چھو رہا ہوتا دنیا میں محنت کا صلح ہر ایک پاتا نہیں اور جو پاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان میں 99 فصد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی محنت کا صلح لینے کی سطح پر وکٹری سٹینڈ پر جب وہ آتے ہیں تو شام ہو چکی ہوتی ہے سورج کا رنگ بدل چکا ہوتا ہے اب مجھے شہر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ کا جو قول میں نے پہا دل میں ٹھک گیا کبھی نہیں بھولا وہ آج محنت کرنے والوں پر بڑا صادق آتا ہے جب اس نے دلی فتح کی تو کہنے لگا افسوس میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت طلوع ہوا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے سات سال کی عمر میں جو دلی فتح کرتا تھا وہ ہند کا بادشاہ کہلاتا تھا سات سال کی عمر میں ہندوستان کا بادشاہ کہلائیا سیسٹھ ورس کی عمر میں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا موت کے ہاتھوں شکست دکھا تو یہ کیا گورک دندہ ہے جس وجود کو میں چاہتا ہوں بلندیوں پر دیکھنا اس کی عزت چاہتا ہوں اس کی بقا چاہتا ہوں اس کے لئے بقا بھی کوئی نہیں ہے فنا ہے اور جس مقام پر اسے دیکھنا چاہتا ہوں اس مقام پر پہنچتے پہنچتے شام ہو جاتا تو اگر یہی سب کچھ زندگی کا موضوع اور مقصد ہو تو اس میں پانے والا اور کھونے والا برابر ہیں ایک نے پاکے کھو دیا ایک نے پہلی کھویا ہوا تھا دونوں برابر بلکہ جسے ملانا ہو وہ تو جلو ٹھے گئے زاڑی تا ہے ہی کوئی نہیں وہ جس کے پاس آئی دنیا اور در چلی گئی وہ تو کفے افسوس ملتا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے اس میں پودا دیکھا ہی نہیں اس کے لئے آنا اور جانا برابر ہے جس نے دیکھا ہے یا موت اس سے کرسی کھینچ لیتی ہے یا ریٹائرمنٹ اس سے کھینچ لیتی ہے تو یہ پانے والا بھی کھونے والا کھونے والا تو پہلے ہی کھویا ہوا ہے تو یہ زندگی جسے میں چاہتا ہوں وہ بھی ہاتھ سے چلی جاتی ہے جو منصب اور مقام چاہتا ہوں وہ بھی چھن جاتے ہیں چھلے جاتے ہیں اور بات اوقات وہ چیزیں ملنے کے بعد بھی زندگی بے مزہ ہوتی ہے کوئی زندگی سے لگوئی نہیں رہتا بے کیب بے چین انیس سو اٹھانوے میں میں ہیوسٹن گئے تھے تو ہم سے تھوڑے دیر پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کہ ستر آدمیوں نے اجتماعی خودکشی کی تھی ہم نے اخبار میں پڑا تو ہم میں یوں سمجھا کوئی فخیر لوگ ہوں گے تو فاقوں سے تنگ آ کے خودکشی تھی جب وہاں ہیوسٹن پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جن میں جن کی کم از کم آمدنی ایک لاکھ ڈالر اور ایک لاکھ ڈالر کمانے والا وہاں بڑا مالدار شخص ہوتا ہے سال میں جو ایک لاکھ ڈالر کماتا ہو وہ وہاں کا مالدار آدمی شمار ہوتا سب ایک لاکھ سے اوپر کے لوگ تھے اور سب نے اکٹھا زہر کا پیالہ دیا تو میرے بھائیو اگر ہم اپنے علم پر چلیں گے زندگی کا مقصد تیہ کر کے تو بڑے تھکے کھائیں گے اور اس وقت کی جو اس وقت کا علمیہ یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے تھوڑے سے علم کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک خود ساختہ مقصد قرار دیا ہوا ہے ہم میں سے ہر ایک نے اپنی زندگی کا ایک تارگٹ بنایا ہے اپنے علم اور سطح کے ساتھ تو اس کے طرف چلنا شروع کیا ہے یہ بات اللہ کی تیہ ہے کہ ہر چلنے والے کے لئے منزل نہیں ہے دنیا کے لئے حد آخرت کے لئے حد سے نہیں دنیا کے لئے حد تو جب وہ منزل نہیں ملتی تو اکر وہ کہتا ہے میں ناکام ہوں میں مجھے بڑا دپریشن ہے وہ مجھے بڑی پریشانی ہے یہ پریشانی کیا ہے یہ دپریشن کیا ہے خود ساختہ مقصد تک پہنچے نہیں اس پر آئی وہ یہاں اٹھانوے کے سفر میں امر فیصل آباد کی ایک ہے وہاں ڈاکٹر یوسف یہیں کہیں وہاں ایک ہسپیٹل کے ہن چارج تھے وہ بتا رہے تھے کہ اس سال ایک کمپنی کی ایک کمپنی کا ہزاروں کمپنی امریکہ میں ایک کمپنی کی دپریشن کی ایک گولی تیرا کھرب ڈالر میں صرف امریکہ امریکہ میں فروخت ہوئی تیرا کھرب ڈالر ایک کمپنی نے دپریشن کی ایک گولی کا بزنس کیا تو باقی کمپنیاں بھی تو ہیں وہ اپنے اپنے نام کے ساتھ وہ گولی بناتی ہیں وہ دبا بناتی ہیں تو میرے بھائیو اس سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ پھر مر جانا ہے اور اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ پھر اللہ نے زندہ کرنا ہے اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پھر اللہ نے حساب لینا ہے بول اور اس میں جوانی کا حساب خواب پور پر ہے بتا جوانی کہاں خرش کی تھی اب انسان ہے ایک نظریاتی مخلوق اس کو ڈنڈے سے نہیں چلے جا سکتا اندر کی جیسے یہ پنکھا اندر کی طاقت سے چل رہا ہے اس کا تار کات دیا جائے تو اس کو ہم نہ ڈنڈے سے چلا سکتے ہیں نہ منت و خوش آمد سے چلا سکتے ہیں تو انسان بھی اندر کی طاقت سے چلتا ہے ہمارے اندر میں جو ذہن بن چکا ہے وہ سارے کا سارا دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے کا اور مال زیادہ سے زیادہ کما کر بڑے بڑے گھر بنانا بڑے بڑی گاڑیاں خریدنا اونچی سنسائٹی میں تعلق بنانا یہ ساری زندگی کا جو آخری نقشہ وہ اتنا ہی ہے عالی گھر ہو عالی سواری ہو سرینہ میں ہماری میٹنگز ہو اور بڑا ہمارا عوضہ ہو منصف ہو نوکر ہو غلام ہو اس کے گرد ہماری ساری گاڑی کھوم رہی جس کو آپ کو رہے دیں گے وہ اسی ذہن والا آپ کو ملے گا چونکہ ذہن یہ بن چکا ہے کہ عالی درجہ کی سوسائیٹی زیادہ پیسہ زیادہ بڑے گھر بڑی گاڑیاں